وہ تمام کھلاڑی جنہوں نے پاکستان کے کسی بھی فارمیٹ میں نمائنگی کی ہے ان کو گولڈ کٹیگری دی گئی ہے ایچ پی ایل پاکستان سپر لیگ سیزن کا چھے کے لیے مقامی کرکٹرز کی کٹیگری کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان سپر لیگ دو ہزار اکیس پاکستان کے بہترین ٹیلنٹ کے لیے ایک بار پھر شکیس ثابت ہوگی ایچ پی ایل پی ایس ایل دو ہزار بیس میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کی کٹیگریز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے پاکستان کے کپتان بابا رازم بارہ میچز میں چار سو تریہتر رنز بنا کر حالی میں ختم ہونے والی ایچ پی ایل پی ایس ایل دو ہزار بیس کے بہترین کھلاڑی قرار پائے پکراچی کنگ میں اپنے ساتھیوں حماد وصیم اور محمد آمیر کے ساتھ پلاتینیم کٹیگری میں ہیں اسلام آباد یونائٹری کے کپتان شداب خان پلاتینیم کٹیگری میں ہی شامل ہیں جبکہ ان کے ساتھی فہی مشرف ایچ پی ایل پی ایس ایل دو ہزار اکیس کے لیے ڈائیمنڈ کٹیگری میں چلے گئے ہیں پشاور ظلمی کے تین کھلاڑی وہاب ریاض کامران اکمال اور شویب ملک کو پلاتینیم کٹیگری میں رکھا گیا ہے جبکہ فالبالر حسن علی ڈائیمنڈ کٹیگری میں چلے گئے ہیں ملتان سلطان کے کپتان شان مسود ایچ پی ایل پی ایس ایل دو ہزار بیس اور نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں متاثر کن پرفارمیس کے بعد ڈائیمنڈ کٹیگری میں آگئے ہیں شان مسود کے ساتھی شاہد افریدی اور سحیل تنویر پلاتینیم کٹیگری میں ہیں کوئٹا گلیٹی ایٹرز کے کپتان سرفراز احمد پلاتینیم کٹیگری میں ہیں جبکہ فالبالر محمد حسنین گولڈ سے ڈائیمنڈ میں آگئے ہیں وہ ایچ پی ایل پی ایس ایل دو ہزار بیس میں پندرہ وکٹوں کے ساتھ کوئٹا گلیٹی ایٹرز کے سب سے زیادہ وکٹے حاصل کرنے والے بولرز ہیں فخر زمان پلاتینیم کٹیگری میں موجود ہیں اور وہ لاہور کلندر کے جانب سے ایچ پی ایل پی ایس ایل دو ہزار بیس میں بارہ میچوں میں تین سو پچیس رنس بنا کر دوسرے زیادہ سے زیادہ رنس بنا لے والے بیٹس مین بنے تھے ان کے ساتھ محمد حفیظ اور ایچ پی ایل پی ایس ایل دو ہزار بیس کے سب سے زیادہ وکٹے لینے والے بولر شاہن شاہ افریدی بھی اس کٹیگری میں شامل ہیں لاہور کلندر کے فاز بولر ہاری صحوف کی کامیابیوں کا سفر جاری ہے وہ گولڈ سے ڈائیمنڈ کٹیگری میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے سال دو ہزار بیس میں انیس اشاریہ پانچ ساتھ کی عوصت کے ساتھ سب سے زیادہ ستاون وکٹے حاصل کی ہیں کٹیگری رینیو کے عمل اور پیک آرڈر کو حتمی شکل دی جانے کے بعد اب ٹرانسر بقرار رکھنے کی راہ بزابطہ طور پر کھل گئی ہے کٹیگری رینیول کے پروسس کے طور پر تمام فرانچائز کے نمائندگان کا ووٹ ہر کھلاڑی کے لیے ضروری تھا ٹیموں کو اپنے کھلاڑی کے حق میں ووٹ دینے کی اجازت نہیں تھی مگر ووٹنگ سٹیج کے خطام پر کھلاڑیوں سے متعلق نظر ثانی کی ضرخواست جمع کرانے کی اجازت تھی کی جانب سے جائزہ لیا گیا ہے جو ایچ پی ایل پی ایس ایل دوہزار سترہ سے پلیئرز ایکیوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں مقامی کھلاڑیوں کی کٹیگریز کو حتمی شکل دینے کے لیے نیشنل ٹیم کی پرفارمس ڈومیسٹر کرکٹ کارگردگی اور ٹی ٹوینٹی میں برانڈ ویلیو کو اہمیت دی گئی ہے ڈائیٹر کمرشل بابر حامد مقامی کھلاڑیوں کی نئی کٹیگریز کا اجراء ایچ پی ایل پاکستان سپر لیگ سیزن دوہزار کس کے نکات کی جانب ایک اہم قدم ہے رینیول کا انتظام بنیادی رہانچہ اور ایک قابل تحسین طریقے کار کو مرزدر رکھ کر کیا گیا ہے جس کا مقصد تمام کھلاڑیوں کو امانداری کے ساتھ مساوی مواقع فرام کرنا ہے مجھے یقین ہے کہ تمام سابقہ پانچ سیزن کی طرح اہم اس طفعہ بھی مقامی کھلاڑیوں کی جانب سے شاندار پرفارمس دیکھیں گے جس سے بہت زیادہ نوجوان کھلاڑیوں کو اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے گا تاکہ وہ ایچ پی ایل پی ایس ایل کے ذریعے بیندلقوامی سطح پر اپنے آپ کو نمائی طور پر پیش کر سکے تاہم رینیول کٹیگری ان کھلاڑیوں کے لیے نہیں ہوگی جن کو ایچ پی ایل پی ایس ایل سیزن دوہزار پی بیس کے پلی آف مرحلے کے لیے شامل کیا گیا تھا یہ کھلاڑی مجموع طور پر پلیئر پول کا حصہ ہوں گے جو پلیئر ڈراف میں سیلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے وہ تمام کھلاڑیوں جنہوں نے پاکستان کے کسی بھی فارمیٹ میں نمائنگی کی ہے ان کو گولڈ کٹیگری دی گئی ہے انڈر 23 کا کھلاڑی امرجنگ پلیئر کے سکوارڈ میں دو سال سے زائد عرصے کے لیے نہیں آ سکتا شرط یہ ہے کہ ان دو سالوں میں وہ تین یا اس سے کم میچ کھیلا ہو تمام ٹیمیں اپنے ریٹین کی جاننے والے کھلاڑیوں کو حتمی شکل دینے سے پہلے کھلاڑیوں کو ریکلیٹ کرنے کی ضرورت جمع کروا سکتی ہیں جب کہیں سے بھی ریگلیٹ کرنے کی ضرورت کی جائے گی تو پھر باقی ٹیموں کو اس کھلاڑی کو اس کی بیس کٹیگری میں پک کرنے کی اجازت ہوگی اگر کوئی دوسری ٹیم مسکورہ کھلاڑیوں کو اس کے بیس کٹیگری میں پک نہیں کرتی تو پھر اس کھلاڑی کو نیچی نیچلی کٹیگری میں بھیج دیا جائے گا ایسے تمام مقامی کھلاڑی جو ایچ پی ایل پی ایس ایل دو ہزار بیس کا حصہ نہیں رہیں ان کی علیہ دیہ سے لسٹ تیار کی جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پی ایس ایل دو ہزار اکیس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ حاصل ہو تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو سپورٹس اور کھیلوں کی تازہ ترین خبریں ملتی رہیں